ناظرین سابق وزیرہ داخلہ مخدوم فیصل صلیحیات جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں اور سابق وزیرہ داخلہ مخدوم سید فیصل صلیحیات کی نئی سیاسی منزل جو ہیں وہ اپنی تیہ کرتے ہوئے اب پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں فیصل صلیحیات کی نون لیگ میں شاملیت کا بہضابطہ طور پر جو ہے وہ اعلان انہوں نے کیا اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو ہے وہ آج شاہ جیمنا پہنچے جہاں انہوں نے جو ہے وہ دربار حضرت محبوب عالم جو ہے کروڑیا کے دربار پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ پہنچ کر فاتحہ پڑی اور اس کے بعد جو ہے وہ مخدوم ہاؤس روانہ ہوئے مخدوم سجد فیصل صلیحیات اور ان کے بھائی مخدوم اصد حیات جو ہے انہوں نے اپنے موریدین کے ہمراہ ان کا استقبال کیا اور وہاں جو مخدوم فیصل صلیحیات نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو ہے ان کے ہمراہ میڈیا ٹاک بھی کی میڈیا نومیندگان سے بات چیت بھی اس موقع پہ جو ہے وہ ہوئی مخدوم فیصل صلیحیات جو ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو ان کا ایک سیاست کے حوالے سے ایک بڑا مطلب نام ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں ان کا شمار ہوتا تھا اور مخدوم فیصل صلیحیات نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف جو ہیں ان کے دور میں پیپس پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نو کاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور پھر دوزار سترہ میں دوبارہ پاکستان پیپس پارٹی کو جوائن کیا تھا دوزار اٹھارہ میں وہ جھنگ سے پیپس پارٹی کے ٹکر پر الیکشن لڑے تھے تہم انہیں مخالف امیدوار سے چھے سو ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور فیصل صلیحیات کے اگر ہم بات کریں تو وہ وفاقی وزیرہ داخلہ کے عوضے پر بھی فائز رہ چکے ہیں اور طویل عرصے تک پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے صدر بھی رہے ہیں اگر ہم ان کے بات کریں ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں سیاسی کیریئر کے حوالے سے جو لوگ نہیں جانتے کہ کب سے انہوں نے آغاز کیا تھا سب سے پہلے تو آپ کو فدا چلے کہ انیس سو باون میں وہ لاہور میں پیدا ہوئے اور ایچیسن کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی مخدوم فیصل صلیحیات ان کا اگر پاکستان کی سیاست کی حوالے سے بات کریں تو ایک بڑا نام ہے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو انیس سو چھتر میں جوائن کیا تھا اور اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا جس کے بعد مخدوم سید فیصل صلیحیات جو ہیں وہ بیس سال تک ایک طویل عرصہ جو ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں گزارا آج سابق وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے اور اپنی جو عالی قیادت ہے پاکستان مسلمی قنون کی جس میں رانہ سنا اولہ جو ہیں سابق وزیراعظم داخلہ بھی ان کے ہمراہ تھے اور وہ شاہ جیونا پہنچے اس موقع پر اسکورٹی کے بھی ہم نے دیکھے جنگ پولیس کے نانب سے کافی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے یہ مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مقصد یہ تھا کہ وہ مناظر آپ کو دکھائے جائیں ویلوگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آف ویئر ہو رہوں اور آپ کو جو مناظر ہیں وہ دکھائے جائیں اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے وائس آور کا میرا پروگرام نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ وائس آور کرتے ہیں اور اس میں آپ کو جو مناظر ہیں آج کی تقریب کے وہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں کہ آج سابق وزیراعظم شہباز شریف کا ان کا جو ایک دورہ جو ایک دن کا دورہ جھنگ کا تھا جہاں فیسس علیات جو ہیں انہوں نے نو لیگ میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا ہے اور شہباز شریف جو ہیں انہوں نے مقدوم صاحب کا جو ہے وہ زہرانہ وہ قبول کیا اور وہاں پہنچے مقدوم ہاؤس میں جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے دوران مقدوم فیسس علیات جو ہیں انہوں نے پاکستان مسلمی لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا اور اس حوالے سے میڈیا ٹاک بھی ہوئی میڈیا نومیندگان سے بات چیت بھی وہاں پر رہی اور یہ اگر ہم بات کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک وکٹ جو ہے وہ گری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی بریکنگز ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو کل کے ویلوگ میں دیں گے ابھی فیلال آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بڑی قیادت جو ہے وہ انقریب جو ہے وہ جھنگ پہنچنے والی ہے کون سے حلقے میں پہنچے گی اور کون کون لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں تو یہ بڑی خبر جو ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے تو فیل وقت مجھے اجازت دیں اور آخر میں آپ سے گزارش ہے فیس بک پہ ہمیں فالو کریں چینل کو سسکرائب کریں